ہم وہی کہیں کہ یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو کہ تمہارا بھلا آئے نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم سیدینہ و شفیینہ و حبیبینہ و مولانا محمد و بارد و سلم صلاة و سلام علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم علمتو الى وبکا کیف مد الظل ولو شاء لجعلعوه ساکینہ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کو کیسے فیلایا اور اگر وہ چاہتا تو وہ اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر ہم نے ثم قبضناہ علینا قبضن یسیرا اور پھر ہم نے اسے آئیستہ آئیستہ اپنی طرف سمیٹ لیا ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ خطاب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے یعنی اے محبوب کیا آپ نے اپنے رب کی ان عجیب و غریب مصنوعات کو نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے سائے کو فیلاتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے ٹھہرا دیتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تب کا وقت یعنی فجر جب طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے کا وقت ان دونوں کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں سایہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فیلا دیا ہے کیونکہ اس میں دھوپ نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جب ایک دم اندیرہ ہوتا ہے یہ رات کا وقت ہوتا ہے اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر بالکل اجالہ ہوتا ہے یہ دن کا وقت ہوتا ہے اور ایک سائے کا وقت ہے جس میں سورج کی دھوپ اور رات کے اندیرے کے درمیانی کیفیت ہوا کرتی ہے یہ سائے کا وقت ہے یہ بڑا سوہانا وقت ہوتا ہے کیونکہ ایک دم جو اجالہ ہے اس کے اندر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں آدمی پورے طور پر آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ پاتا اور ایک دم اندیرہ تو اس کے اندر جو ہے وہ بندہ بالکل قریب کی چیزیں بھی نہیں دیکھ پاتا تو اندیرے اور روشنی کے بیچ میں ایک وقت ہے یہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ایسے سائے سے موصوف کیا ہے قرآن پاک میں رب فرماتا وظل ممدود اور سایہ دراز اس لئے بات بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس وقت کو جنت کی گھڑیوں سے تشبیح دی گئی ہے یعنی جو صبح سادق سے لے کر سورج نکلنے کے بیچ کا وقت ہوتا ہے یہ جنت کی گھڑیوں کا وقت ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ جنت کی سعاتیں تو بہت زیادہ روشن ہوں گی بہت زیادہ منور ہوا کریں گی اور یہ کیسا پیارا وقت ہے اس کے بارے میں مفسری نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے اندر آئیستہ آئیستہ سائے کو جو ہے وہ زائل کرتا ہے کیونکہ اگر اندیرہ ہو ایک بار میں اجالہ ہو جائے تو یہ مفید نہیں ہوتا اس کے اندر نقصان کا اندیشہ ہے اور اگر اجالہ ہو ایک بار میں اندیرہ ہو جائے تب بھی اس کے اندر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو قدرت کا یہ دستور ہے کہ وہ آئیستہ آئیستہ سائے سے جو ہے سائے کو اس طرح اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کر کے زائل کرتا ہے کہ بندے کو کسی طرح سے کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اجالے میں بیٹھا ہو ایک بار میں اگر لائٹ چلی جائے تو اس کو وحشت سی ہونے لگتی ہے یا کوئی بندہ اندیرے میں ہے ایک دم اندیرے میں اچانک لائٹ آ جائے تو آنکھیں کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا آئیستہ آئیستہ اسے ہم اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اس کے اندر بندہ اگر غور کرے گا تو اسے قدرت کی بڑی نشانیاں معلوم ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو ہمیشہ جو ہے وہ سائے رہتا اور سورج کبھی نہیں نکلتا اگر وہ چاہتا تو دن کی روشنی نہیں ہوتی لوگ روزگار کے لیے کام کے لیے جو ہے وہ پریشان ہو کر کرے جاتے لیکن اللہ تعالی آئیستہ آئیستہ سائے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام زمین پر سائے کو جو فیلہ ہوا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو سمیٹ دیتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے تو سائے آئیستہ آئیستہ کم ہونے لگ جاتا ہے اور جب سورج بلکل سروں پہ پہنچ جاتا ہے مکمل دھوپ ہو جاتی ہے تو سائے نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے ایک دم آپ دیکھے دھوپ میں سائے بلکل نہیں ہوتا اور پھر جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر سائے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سائے کے گھٹنے بڑھنے ختم ہونے پر اللہ تعالی نے سورج کو علامت اور دلیل قرار دیا ہے یہ تو اس کی ایک تفسیر ہے علماء کرام نے اس کی ایک اور تفسیر فرمائی فرماتے مددزل اسے زمانہ فترت کی طرف اشارہ ہے یعنی جس زمانے میں کوئی اللہ کا نبی نہیں ہوتا اس دور میں لوگ سخت متحیر ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ حیران و پریشان تھے میرے آقا علیہ السلام جلوگر ہوئے تو کائنات کے اندر اجالہ ہو گیا اگر آپ جو ہے وہ تشریف نہیں لاتے تو مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ اندھیرے ہی کے اندر رہ جاتی یہاں پر ایک موجزے کا بھی ذکر کیا ہے مفسرین نے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے قیلولے کا اپنے ارادہ کیا تو ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہوئے لیکن درخت تو چونکہ بہت بڑا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ آ جائیں تو صحابہ اکرام بہت بڑی تعداد میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درخت کا سایا بہت فیلا دیا یہاں تک کہ پورا کا پورا لشکر اس سائے کے نیچے آرام فرما ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اَلَمْ تَرَيْلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الزِّلِّ کیا اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسے سائے کو دراز کیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سائے کو دراز فرما کر کے پورے لشکر کو اس سائے کے اندر جگہ اطاب فرما دی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ اور نیند کو آرام اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں بندہ اگر اس میں غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کے لئے بنایا یعنی عموماً رات کا وقت جو نیند کا وقت ہوتا ہے اس میں سارے کاروبار منقطع ہو جاتے ہیں اور بندہ آرام کر کے اپنے دن بھر کی تھکن سے جو ہے وہ رہاتیں حاصل کیا کرتا ہے تو رب نے جو یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رات کو لباس بنایا لباس بدن کو چھپاتا ہے ایسے ہی رات کا اندیرہ انسان کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے بندہ آرام پاتا ہے بڑے آرام سے رات کے سائے کے اندر آرام کرتا ہے آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ رات میں نہیں سو پاتا اور دن میں اگر آرام کرنا چاہے تو دن میں اگر پانس سات گھنٹہ بھی سو لے تو جو سکون اسے رات میں ملتا ہے وہ آپ کو دن میں کبھی نہیں ملے گا خاص طور سے ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں کال سینٹر وغیرہ یا کسی بھی جگہ جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ دن میں سوتے ہیں تو جو رات میں ڈیوٹی کرنے والے دن میں سوتے ہیں عموماً ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ذہنی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی یعنی ان کو وہ سکون نہیں ملتا جو رات میں سکون بندے کو میسر آیا کرتا ہے تو رات کی نیند کو اللہ نے اتنا عظیم بنائے ہاں جو رات کو عبادت کرنے کے لیے جا گئے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ سکون اتا فرماتا ہے ان کی تو بات ہی الگ ہے تو یہ اس آیتِ کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا تمہارے لئے رباس اور نیند کو آرام اور پھر دن کو بنایا نوشور یعنی جس طرح بندہ سوتا ہے اور پھر اٹھتا ہے اسی طرح ہم مر جائیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا حضرتِ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے جیسے نیند کے بعد جاگ اٹھتے ہو ایسے ہی مر جاؤ گے اور قیامت میں جاگ اٹھ ہو گے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو اس کو کہو کہ جس طرح تم رات میں سوتے ہو اور صبح میں اٹھ جاتے ہو ایسے جب مر جاؤ گے تو قیامت آئے گی تو پھر اٹھ جاؤ گے رب کی بارگاہ میں پھر تمہاری پیشی ہوگی اور یہ رات اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے اور یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہے نیند اور موت دونوں آپس میں بھائی بہن ہے فرق یہ ہے کہ بندہ جب سوتا ہے تو بعد میں جلدی اٹھ جاتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو اس کو اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے ایک لمبے زمانے کے بعد وہ پھر بیتار ہوتا ہے یہ شاہ شجا رحمت اللہ تعالی نے تیس سال تک مسلسل آپ سوئے نہیں ایک بار رات میں اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں اللہ تعالی کا دیدار ہو گیا کیونکہ اولیاء کرام راتوں کو جا کر کے رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کے عادی ہوا کرتے ہیں تو سوئے نہیں تیس سال اب جب سو گئے اچانک آنکھ لگ گئی تو رب کا دیدار ہو گیا اس کے بعد میں جہاں بیٹھتے سو جاتے لوگوں نے پوچھا کیا بات اب جہاں بیٹھتے سو جاتے ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا مجھے خواب میں محبوب کی زیارت ہوئی اس لئے نیند اور اونگ مجھے پسند آتی ہے لیکن یہ جو تیس سال تک جا گئے تھے اس کے بدلے میں رب نے انہیں وہ انام عطا فرمایا تھا اب ہم جیسے جو راتوں میں آرام سے سوتے ان کو تو یہ انام میسر نہیں آئے گا جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کی قلبی بصیرت ہر وقت بیدار رہتی ہے اسی لئے ان کی نیند بھی بیداری کی طرح ہوتی ہے ہم اگر سو جائے نا غافل ہو جاتے ہیں اللہ والے جو کاملین ہوتے ہیں وہ سو کر بھی وہ بیدار ہی رہ کرتے ہیں اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ رات کی گھڑیاں بعض لوگوں کے لئے سکون کا ذریعہ ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کے لئے بے قراری کا سبب بن جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر غافل آدمی رات کو سکون سے سوتا ہے تو اہلِ دل بیدار رہتے ہیں اگر وہ روحِ وسال میں ہوتے ہیں تو ان پر نیند غلبہ نہیں کرتی کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں جو پیارے لوگ بلکل فنا ہو جاتے ہیں تو جاگنے سے بھی ان کو تکلیم حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی ہمیشہ جاگا گرتے تھے رات میں آنکھوں میں نمک بھر کے جاگتے تھے کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ بیداری میں جو مزہ ہے وہ سونے میں نہیں ہے اور بیداری یہ بھی جو ہے وہ اپنے باطن کو اللہ کی طرف لگا دینا بندہ اگر ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا تو سمجھ جاؤ کہ وہ بیدار ہے سو جائے تو بھی بیدار ہے سچے عاشق کی مثال صوفیہ اکرام نے یہ بیان فرمائی کہ جیسے کسی شہے سے کسی بچے کو پیار ہوتا ہے بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا جس چیز سے پیار کرتا ہے جب وہ سو جاتا ہے تو اٹھنے کے بعد بھولتا نہیں ہے اٹھنے کے بعد فوراں پوچھتا وہ میرا کھلونا کدھر ہے یعنی عام طور پر جب بندہ سو جائے تو پھر سب بھول جانا چاہیے لیکن بچہ جس چیز کو چاہتا ہے جس چیز کو پسند کرتا ہے آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے کہتا ہے وہ میرا سامان کدھر رکھا ہوا ہے جیسے آپ کسی بچے کو کوئی ٹوفی کا پیگٹ لاکر کے دے دیں تو سو جائے گا لیکن جب صبح آنکھ کھلے گی سب سے پہلے کہے گا وہ جو رات میں اولائے تھے وہ لاکے دیجئے مجھ کو تو فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں جو آشک ہوا کرتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہر انسان مرنے ہر انسان کی کیفیت مرنے کے بعد اٹھنے کی کیسے ہوگی ایسے ہی ہوگی جیسے دنیا میں جو ہے وہ جس چیز کی محبت میں مراتا اٹھنے کے بعد میں ویسے ہی وہ بیدار ہوگا تو جو بندہ اللہ کی محبت میں مراتا وہ قیامت میں جب اٹھے گا تو محبت الائی میں اٹھے گا اور جو دنیا کی محبت میں مراتا اس کا کیا کرنا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نیند کرتا ہے سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر میں تین گانٹ لگا دیتا ہے پھر اگر اٹھ کر کے وہ ذکریں لائی کرے تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اس کے بعد میں ایک دم خوش رہتا ہے حشاش بشاش رہتا ہے اور اس کا دل بڑا سکون پاتا ہے لیکن اگر وہ نیند میں ایسا غرق ہو جائے کہ نماز چھوڑ جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاپ کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں جو لوگ سوئے رہتے ہیں نماز کے وقت میں اڑتے نہیں ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے تندرست بھی ہے سب کچھ ہے سکون ان کو نہیں رہتا ہے اب کان میں جب شیطان نے پیشاپ کر دیا تو سکون کہاں سے ملے گا شیطان نے تین دن گانٹے لگا کر کے رکھی ہے جب بندہ وہ گانٹے کھولتا ہی نہیں ہے نماز کے وقت اٹھ کر کے ذکر کر کے وضو بنا کے تو اس کو سکون کیسے ملے گا اور اس کے بعد میں پھر وہ لوگ نیند کی گولیوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور سکون کی تلاش میں باباؤں کے ہاں چکر لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کر گزرتے ہیں لیکن ملتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سکون کا جو ذریعہ ہے اور جو سکون جاں ملا کرتا ہے وہاں پہ تو انہوں نے سکون کو تلاش ہی نہیں کیا برامکہ سے پوچھا گیا تمہاری دولت کے زائل ہونے کا سبب کون سا عمل ہے یعنی اللہ نے تمہیں اتنی دولت دیتی ساری کہاں چلی گئی ہو کیوں چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ صبح کی نین اور شام کو کھانے پینے میں مصروف ہونا ان دو کاموں نے ہمیں برباد کر دی ہماری ساری دولت کو چھین لیا یعنی صبح کے وقت میں بندہ اگر سویا رہے اور شام میں غفلت کا شکار رہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بلکل کنگال ہو کے رہ جائے گا کم از کب اس کا سکون تو چلا ہی جائے گا کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر اللہ کی جو رحمتیں بندوں پر نازل ہوا کرتی ہیں بندہ اگر اس وقت میں اٹھ کر کے ان رحمتوں کو اپنے دامن میں نہ سمیٹے تو پھر اسے سکون کہیں پر میسر نہیں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ رب نے رات کو تو تمہارے لئے لباس بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو اٹھ کر کے کام کرنے کا ذریعہ بنایا تو ہونا تو یہی چاہیے لیکن اگر کوئی اس کا الٹا کرے رات میں بلا وجہ جاگے اور دن کو جو ہے وہ سویا رہے بلکل فضول وقت زائے کرے تو اس کو سکون کبھی میسر نہیں آئے گا سکون اگر بندہ چاہتا ہے تو قدرت نے جو دستور بنایا ہے اسی دستور کے مطابق چلے رات ہو گئی سو گئے صبح ہی بیدار ہو گئے اور صبح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دس بجے جیسے آج کل ہمارے مسلم محلوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ رات کو ایک بجے بھی رات نہیں ہوتی ہے سرطہ سے دنی ہے اور صبح کے اندر دیکھ لو آپ لو دس بج جاتے ہیں تب جا کر کے صبح ہوا کرتی ہے اور خاص طور سے میں نے دیکھا ہے فجرباد آپ بیٹھ جائیں میں خود روم میں بیٹھا رہتا ہوں میں خود اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ بلکل سناٹہ رہتا ہے اور رات میں آپ بیٹھ جائیں بارہ بجے کے بعد میں کچھ مطالعہ کرنے کے لئے تو کھٹ پٹ کھٹ پٹ بلکل وہ آوازیں چلتی رہتی ہیں تو جو سکون کا جو ذریعہ ہے اس سے تو ہم نے سکون کو جو ہے وہ حاصل کیا نہیں اور رات کو جا کر دن کو سو کر کے ہم نے سکون کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا تو بندہ اگر اس پر عمل کرے رات کو آرام کر کے سکون حاصل کرے دن میں کام کرے تو اس کو جو ہے انشاءاللہ سکون میسر آئے گا اس کے اندر ایک بات ہے یہ بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ رب نے جو یہ فرمایا رات اور دن تو بندے کو اس سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جیسے میں زندگی گزار رہا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھ کو مرنا ہے اور جیسے میں سوتا ہوں تو اڑ جاتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں اٹھ کر کے اپنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے تو اس آیت کریمہ کے ذریعے موت کے بعد اٹھنے کا تصور بھی بندے کو عطا کیا ایک بات اور اس سے بتائی گئی کہ دیرے دیرے جو ہے وہ اندیرہ ختم ہوتا ہے اجالہ ہوتا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ کفر و شرک کا جو سایہ فیلہ ہوا ہے ایک بار میں نہیں ختم ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم لگتا پریشانی کسی پہ آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی پریشانی ہے اور پس پانچ منٹ کے بعد یا ایک منٹ کے بعد ایک دم آرام مل جا ایسا نہیں ہوتا ہے آرام سے دیرے دیرے سایا ہوتا ہے دیرے دیرے اجالہ ہوتا ہے دیرے دیرے اندیرہ ہوتا ہے دیرے دیرے جوانی آتی ہے دیرے دیرے ہر کام میں قدرت کا دستور ہے آئیستہ آئیستہ ہوا کرتا ہے تو اگر بیمار ہیں تو بندہ آرام سے دیرے دیرے ٹھیک ہوگا اگر بندہ غریب ہے دیرے دیرے اس کی غربت دور ہوگی پریشان ہے تو دیرے دیرے اس کی پریشانی ختم ہوگی اگر وہ یہ چاہتا ہے ایک ہی بار میں بس ہو جائے ایک تعویز پہل لوں اور بلکل رات و رات میرا کام ہو جائے تو ایسا نہیں ہوا کرتا ایک قدرت کا دستور ہے کاموں کے اندر آئیستگی ہوا کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینہ و مولانا محمد و بارک و صلی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہم یا رحمان یا رحم العالمین اپنے محبوبین کے صدق میں عمال سالحہ کی توفیق عطا فرما صلات مستقیم پہ استقامت عطا فرما ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما و بنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تو علینا انکانت التواب الرحیم اندلہ و ملائک دہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدینہ و شفیینہ و حبیبینہ و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ سبحانہ ربکا و بالعزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ